ترکی کے شہر استمبول میں موجود آیا سفیہ جسے ایک اور پرنانسیسن میں حاجہ سفیہ بھی کہتے ہیں یہ اب ایک مسجد ہے اور اس کی جو اوریجنل کنسٹرکشن ہے وہ آرثوڈاکس چرچ کے طور پر ہوئی تھی اور اس کے کچھ باقیات کو ہم نے بھی دیکھا تھا جب یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی کچھ سالوں پہلے جب ہم آئے تھے تو ان دیواروں پر ہمیں کچھ میورلز سالے سلام کی کچھ تصاویر اسی طرح سلیف کنے شان جس کے کچھ باقیات ابھی بھی نظر آتے ہیں جسے مٹا دیا گیا ہے ان پرانی دیواروں سے لیکن اب یہ ایک مسجد کی حیثیت سے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچوں اور نماز ہوتی ہیں یہ بس جو آرثوڈاکس چیز تھا یہ ہے فائف تھرڈی سیبن میں کانسٹنٹین دوم جو یہاں کا بادشاہ تھا اس نے تعمیر کرایا تھا اور صدیوں سے یہ یہاں پہ موجود ہے اپنے سٹکچر میں مختلف ٹائم سپیس پہ ظاہرے کے اس کی ریپیئر اور رینویشن وغیرہ کام ہوتا رہا اور یہ پھر فورٹین ففٹی تھری میں جب سلطان محمد فاتح نے کانسٹنٹین کو کانسٹنٹینوپل کو فتح کیا تو اس کے ساتھ ہی جو ترکش ڈاکیمنٹ ترکش گورنمنٹ کے پاس ہیں اس کے حساب سے اس چرچ کا جو ٹرس تھا یا اس چرچ کے جو لوگ تھے جو اس کا دیکھ بھال کرتے تھے ان سے سلطان محمد نے یہ جگہ قرید لی تھی اور قریدنے کے بعد اس کو ایک مسجد کا مقام دے دیا گیا تھا اور مسجد کے حیثیت سے یہ اس سول پندرمی صدی سے لے کے اور نائنٹین تھرٹی غالباً تھرٹی ون تک تھرٹی ٹو تک یہ جو ہے مسجد کے طور پر رہی اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے میں جب موڈرن ٹرکی کی انہوں نے بنیاد ڈالی تو اس میں جہاں ان سے بہت سے اچھی چیزیں بھی اٹرویٹ کی جاتی ہیں بہت بری چیزیں بھی کی جاتی ہیں تو اس مسجد کو پھر ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور یہاں پہ کوئی عبادتگاہ نہیں تھی اور اس کے بعد جا کے یہ نائنٹین ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں اب یہ صدر اردگان کے جو اس سے پہلا دور تھا ابھی تو دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہیں لیکن اس دور میں اس کو دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا گیا اس کو لے کے کافی آہ دسکیشن وغیرہ بھی ہوتے رہے میڈیا میں لیکن ٹرکش گورنمنٹ کا بہرحال یہ موقع ہے کیا ان کے پاس وہ ڈاکیمنٹس ہیں جس کے تحت یہ جو جگہ ہے یہ سلطان محمد نے پیسوں کے بس ان سے حاصل کی تھی خریدی تھی اور اس کو پھر مسجد کی حیثیت دے دی گئی تھی اور اسی طرح یہ چلتی رہی سال ہا سال اور انیس سو جیسے بتایا کہ اکتیس تک یہ مسجد کے طور پہ ہی رہی تھی اس کے بعد پھر اکتیس سے لے کے بیس سو بیس تک یہ میوزیم تھا اور دوبارہ اب یہ ایک مسجد کی شکل ہے اچھا اس قسم کے ہم ویسٹ میں امریکہ میں یا مغربی ممالک میں ہم بہت سی جگہیں ہم نے دیکھی جہاں پہ مساجد تعمیر کی گئی ہیں جہاں پہ پرانے چرچ ہوا کرتے تھے اور اس کے ہسٹری یہ یہ کہ یہ لوگ گیا تو اگر اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس جگہ پہ کہیں اور موو ہونا پڑتا ہے تو اس کو بیش دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں نے ان میں سے کئی کو خرید کروں اس میں مسجدیں بنا دی ہیں کئی قرائے پہ لے کے اس میں مسجدیں بنا دی ہیں تو this is a very common phenomena in the west تو یہ اس کے بارے میں بیس کی تاریخ کے بارے میں ہی ایسا موقف ہے تسکیش گورنمنٹ کا اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو تسکیم نہ کریں اور ونہ جو مسلمانوں کا جو جو طریقہ کار ہے جو کہ صحابی شدہ ہے صحابہ کرام کے رویے سے وہ یہی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو یہ اس طرح ختم نہیں کرتے اس کی ایسیت جو ہے حضرت عمر جب گئے تھے سیریا میں تو وہاں پہ جو کرشنز تھے جنہوں نے وہ حوالے کیا تھا ان کے ان کے تو اس اس شہر کا حوالے کرنے کے بعد شاہ جو دیماسکس تو وہاں کا جو چرس تھا اس میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں ایسا کروں گا تو مسلمان پھر اس کو کل ایک مسجد کی شکل بنا دیں گے تو ایسا زبردستی زور زبردستی کسی عبادت گاہ کو کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا رواج یا روایت جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے اور اگر ہے ایسا کچھ کیا گیا تو وہ غلط موسیقی